سال دوہزار تئیس کے پہلے سورگرہن کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے جاری ہو ہے قریب آدھے گھنٹے بعد دیکھیں سورگرہن کی شروعات ہو جائے گی یہ سورگرہن جو ہے خاص ہے اس کے ساتھ یہ تین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ بھارت میں اس سورگرہن کو لے کر سوطہ کال نہیں لگا کیونکہ یہ یہاں دیکھنے کو نہیں ملنے والا لیکن اس کا گرہ جو ہے نقشتر سے لے کر راشیوں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا ساتھی ساتھ انتر راشتر کے سطر پر بھی کچھ اتھل پتھل ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس سے پہلے کہ دیکھیں سورگرہن لگے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں تمام جارکاری اب سے کچھ ہی دیر میں آ رہی ہے وہ گھڑی جس کا لمبے وقت سے انتظار کیا جا رہا ہے اب کچھ دن یا کچھ گھنٹے نہیں اب سے محض کچھ ہی دیر بعد لگنے جا رہا ہے سال دوہزار تئیس کا پہلا سورگرہن ٹھیک ساتھ بچ کر چار منٹ پر سورگرہن شروع ہونے جا رہا ہے جو دوپہر بارہ بچ کر انتیس منٹ پر ختم ہوگا یعنی پورے پانچ گھنٹے پچیس منٹ تک گرہن کا سایا دھرتی پر رہے گا اس سال کا یہ پہلا سورگرہن حالکہ بھارت میں کہیں نہیں دکھائی پڑے گا اس لئے بارہ گھنٹے پہلے لگنے والا سوطہ کال بھی یہاں ماننے ہے یا نہیں اس پر اسمنجس ہے لیکن دنیا کے بڑے حصے میں سورگرہن نظر آئے گا یہ پورن سورگرہن چین، امریکہ، ملیشیا، فیجی، جاپان، سنگاپور، تھائیلینڈ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، بیتنام، تائیوان، انڈونیشیا اور فلیپینز میں دیکھا جا سکے گا حالکہ دھارمیک روپ سے سورگرہن کو شب نہیں مانا جاتا سورگرہن کو لے کر بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کئی طرح کے مانتائیں اور کتھائیں بھی پرچھلے تھے وقت بدلہ اور بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کی سوچ بھی بدل لیکن آج بھی جب جب گرہن لگتا ہے لوگوں کے من میں اسے لے کر تمام طرح کے سوال اٹھتے ہیں سورگرہن کے سمیں یا پھر چندر گرہن کے سمیں یہ گرہن کی جو انرڈیز ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا رہو کتھو کے انرڈیز پربل ہو جاتی ہیں تو یہ انرڈیز نکر آسما ارڈیا کا سن چلن کرتی ہیں اور یہ ارڈیا ہے اس سمیں اس جل میں ادھک آ جاتی ہیں تو آپ اس سے سنان بھی کریں گے تو آپ کے اندر لوگر ایموشن سے ایسے کہ گستہ کرونا آنا یا ڈپریشن میں جانا یا کنفیوشن میں آنا یا بے چین ہو جانا یہ ساری پروتیاں زیادہ جاگرت ہوتی ہیں بنسبت شانت ہونا سکھی ہونا خوش ہونا ان میں کچھ کا آدھار ویگیانے تو کچھ آستہ اور دھرم کی زمین سے جڑے ہوتے ہیں جہوتش کے جانکار اس سورے گرہن کا انتراشتری اس طرح پر اثر پڑھنے کی سمبھاونا بھی جاتا رہے ہیں روس یوکرین یدھ سے لے کر الگ الگ شیطروں میں جھڑپ اور یدھ کی سمبھاونایں بھی جاتا آئی جا رہی ہیں راج نیتاؤں کی آپسی ویواد کی ستھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بھارت پر اس کا برا پرابہ پڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے دشمنوں کی پریشانی بڑھ سکتی ہے ویگیان کی نظر میں سورے گرہن ایک خگولی ایک ہٹنا ہے لیکن پورانک مانتہ کی مطابق گرہن کے لئے راہو کیتو کو ذمہ دار مانا گیا ہے راہو کیتو کی چندر اور سورے دیو سے دشمنی کے چلتے ہی سمیں سمیں پر راہو کیتو چندر اور سورے کو گرست کرتے ہیں تب ہی سورے اور چندر گرہن لگتا ہے بیرو رپورٹ گوڈ نیو سٹوڈے تو اسی پر تمام جانکاری دینے کے لئے ہمارے ساتھ پندت داروین شکلی جی بھی موجود ہے ساتھی گنجن بھی میرے ساتھ ہے ساتھ پند جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ظاہر طور پر جب بھی سورے گرہن کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ گرہن اکشتر کس پرکار سے رہنے والے ہیں نمشکار سب سے پہلے جی انٹی چینل کو اور جی انٹی چینل کے جو درشک ہیں ان شبی کو نمشکار دیکھیں ایسا ہے کہ سورے گرہن کے وشے میں جیسے وقتی جانتا ہے یا جیسے ہی جانکاری ملتی تو سب سے پہلے اس کی جہن میں آتا ہے کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا اس کا فلیت ہے ہماری جیون میں کس پرکار سے گھٹیت ہوگا جیسے یہ گرہن سبد ہے گرہن سبد اچھا نہیں ہے گرہن اسے کے ساتھ آپ کو بریکنگ نیوز بتا دیں کہ دیکھیں پہلا سورے گرہن بس لگنے ہی بالا ہے سمائے ہو چکا ہے اس کا سات بچ کر چار منٹ کا وقت تھا اور اسی کے تحت اب سورے گرہن سورے گرہن پر پل پل کی آپ کو بیٹ دیتے رہیں گے جانکاری دیتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کس پرکار س nationally تک لگے گا کس پرکار کیا آپ کو پائے کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس پرکار کی دان آپ کو کرنا ہے شروع ہو چکا ہے سال کا جو سورے گرہن ہے اور سو سال بعد اس پرکار کرا یہ کھگولیا گھڑنا ہوئی ہے سال کا پہلا سورے گرہن ہے سال میں چار سورے گرہن لگنے ہیں دو سوری گرہنڈ دو چندر گرہنڈ لگنے ہیں اور یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے دیں سات پچکر چار منٹ کا سمیں تھا سوری گرہنڈ لگنے کا یعنی کہ سوری گرہنڈ لگ چکا ہے اب آپ کو کچھ ایتیات برتنے ہوں گے اس کے بارے میں ہم یہاں پر چرچہ کریں گے کچھ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے مہا کوریج میں آپ ایک ایک جانکاری سوری گرہنڈ سے جوڑی ہوئی دیکھ پائیں گے حالکہ بھارت میں سوری گرہنڈ نہیں نظر آئے گا امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے آسٹریلیا میں دیکھا جا سکتا ہے جپان میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہاں پر کچھ اور قدم اٹھائے جائیں گے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں بھارت واسی کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر آج چرچہ کریں گے کہاں کہاں سوری گرہنڈ دیکھنے والا ہے وہ بھی جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں چین میں سوری گرہنڈ نظر آئے گا اس کے علاوہ آثائلینڈ جاپان میں نظر آئے گا آسٹریلیا میں نظر آئے گا اور آپ کو بتائیں کہ یہ ورڈ کا ماپ آپ کی تلیویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں پر سوری گرہنڈ نظر آئے گا ملیشیا، سریزین یہ تمام وہ جگہ ہے جپان، اس کے علاوہ آثائلینڈ چین، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ یہ تمام وہ جگہ ہے جہاں پر سورگ رہن نظر آئے گا گرہن پرارم ہونے سے پہلے آپ اسنان کریں گرہن کا جو مدھکال ہوتا ہے اس مدھکال میں آپ دیو مورتی اسپرس نہیں کر سکتے ہیں مندر کی کوئی چیز اسپرس نہیں کر سکتے ہیں لیکن من میں آپ بھگوان کا نام اسمن کر سکتے ہیں جاپ کر سکتے ہیں اس بیچ جیدی کسی مندروں کے ساتھ آپ کو حمن کرنا ہو تو حمن کر سکتے ہیں آپ دان جو ہے تو گرہن لگنے سے پورو نکال لیں اور گرہن لگنے کے بعد اسنان وغیرہ کر کے پوری شکشتہ کے ساتھ پھر آپ اس کو دان دینے جائے مندر میں تو گرہن سے پورو اسنان گرہن کے بعد اسنان اور جو گرہن کے بعد اسنان کریں گے وہ وستروں کے سہید اسنان کریں گے یہ جو گرہن لگ رہا ہے یہ گرہن آج لگا ہوا ہے یعنی آج آپ کی آج آپ کی جو ہے شکل پکش اماؤشیہ ہے اور آج دن برہشپتوار ہے میس راسی اشنی نکشتر میں یہ گرہن لگ رہا ہے تو جن لوگوں کی میس راسی ہے ان بیقتیوں کو بہت شاہدھانی ورتنا ہے کیونکہ ان کے سریر پہ ہی گرہن لگ رہا ہے ان کے لگن پہ ہی لگ رہا ہے اور جن بیقتیوں کی برش راسی ہے ان کے گرہن دوادہ سستان پہ ہے تو یتر بھرمن کے لیے گھومنے کے لیے اپنے کھرچ میں کنٹرول رکھیں ان کے لیے بھی یہ گرہن بہت اچھا نہیں ہے لیکن میش والوں کی اپیکچہ برش والوں کی لیے اچھا ہے جن کی میتھون راسی ہے ان کے گرہن یہ آئے سستان پہ لگ رہا ہے ارثات ان کے ارننگ چھتر کے لیے اچھا رہے گا آئے کے لیے ٹھیک رہے گا رکا ہوا کہیں دھن ہے تو وہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں سے آگمن کے شروت دھن کے بنیں گے اور آپ کے گھر میں رشتے جو ہیں بڑے بھائیوں کے ساتھ بڑے بہنوں کے ساتھ اپنے سی بڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ مدھورتہ کی اسثیتی بنے گی اس ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ گرہن جو ہے وہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ گرہن باہر بیدیشوں میں لگ رہا ہے تو آپ اس سے پرہاویت نہیں ہیں مانا کہ یہاں نہ گرہن ہے نہ شوتک کال ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جگت میں ایک ہی سوری ہے اور اس کی کرنیں سچاراچر پورے برمہانڈ سے جو ہے پورے برمہانڈ کو پرکاسیت کرتی ہیں تو وہ اس کرنوں کے دوارا کہیں نہ کہیں ہمیں بھی تھوڑا سا پرہاویت کرے گا یعنی جگت آتما جس کو کہیں آتما کا کارک ردے کا کارک جو ہمارے بیویک اور بدھی کو اوج اور تیج پردان کرنے والے ہیں وہ شوری ہیں تو اس چھن میں یعنی جو آپ کا لگ بھگ ساڑھے پانچ گھنٹہ کا یہ جو گرہن ہے سات بج کے چار منٹ سے لے کے بارہ بج کے انتیس منٹ تک کا یہ گرہن ہے تو اس گرہن کے مدھ آپ رام رکشہ استوتر بھگوان وشنو کے کسی بھی منٹر کا جاپ اور شور کے کسی بھی منٹروں کا جاپ کریں آج ماوشیہ ہے اور شور کے منٹروں کے دی آپ جاپ کرتے ہیں تو پتروں کی بھی شانتی ہوگی اور کسی بھی جگہ یہ دی آپ کی جنم کنڈلی میں شوری ارشت ہے تو وہاں بھی آپ کو پوری طرح سے وہ جو ہے اچھا پھل پردان کرے گا اب بتاتے ہیں کرک راشی والوں کے بیسے میں جن کی کرک راشی ہے دیکھیں کرک راشی ایک ایسی راشی ہے جس کا ویکتی جو ہے بڑا سمبیدن سیل ہوتا ہے ہردے کا بڑا معشوم ہوتا ہے کیونکہ کرک راشی ایسی ہے وہ چندرما کی راشی ہے چندرما کیا ہے من کا منوبل کا مانشکتہ کا چت کا چندن کا کارگ رہے تو یہ سب سے زیادہ من میں مانشکتہ میں اور منوبل کو جو ہے مجبود بھی کرتا ہے اور کمجور بھی کرتا ہے یعنی آپ کی جنم پتری میں اس کی استطیتی بہت اچھی ہے تو آپ کو بہت اچھا پرتی پھل دے گا اور یہ کمجور ہے تو کمجور پھل دے گا تو دشم ہاؤس میں یعنی ہماری جو ہے تو گرہن کرک راشی والوں کے گرہن دشم ہاؤس میں ہے یعنی ان کے کرم چھتر کو پرباویت کرے گا تو وہ شمیدن سیلنا ہو اپنے منوبل کو بلشت رکھیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو طاقت ہے سب سے بڑی دھروہر بیکتی کے جیون میں وہ اس کا اپنا منوبل ہے تو من سے بلشت رہیں اپنے کرموں پر بسیش دھیان دیں اور کرموں کے پرباویت سے اپنے آپ کو اچست لے جائیں جن بیکتیوں کی سنگھ راشی ہے ان کے جو ہے یہ گرہن یعنی ان کی جن کی سنگھ راشی ہے ان کے بھاگستان پر سور کا جو ہے گرہن پڑے گا سور کی ویسی بھی جو ہے یہ راشی ہے سور اس راشی کا عدیپتی ہے اور ہاں سور اور چندرما دو یہ ایسے گرہ ہیں جن کی ایک ہی راشی ہے ایک ہی راشی کے عدیپتی ہے اور پرائہ لگ بھگ رہے دو دو راشیوں کے سوامی ہیں تو سور سنگھ کے سوامی ہیں اور کرپ کے سوامی چندرما تو اس راشی کے سوامی بھی سور ہے اور سور بھاگستان پہ ہیں اس ٹائم پہ گرہن بھاگستان پہ آپ کے پڑا ہوا ہے تو آپ کو بھاگ کو مجبوت کرنے کے لیے نشط روپ سے سور کی آرادنا کرنی چاہیے اس سے آپ کا بھاگ پرول ہوگا ارون جی شروع کی چار راشیوں کے بارے میں آپ نے بتایا آگے کی راشیوں کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن آج ویساک اماوستیہ بھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اماوستیہ اور سور گرہن جب ایک ساتھ ہیں تو کیا اس کا برا پربھاو آم طور پر راشیوار نہیں سب پر کتنا برا پڑ سکتا ہے یا کیا اس کا فائدہ بھی کسی کسی راشی کے لوگوں کو ہو سکتا ہے موشیہ کو سور گرہن جو یہ ہوتا ہے تو سور گرہن ہوتا ہی موشیہ کو ہے موشیہ جو تیتھی ہے وہ پتروں کے لیے بششت ہے اور موشیہ کے دن پتروں کا بسیس روپ سے پوجن ہوتا ہے پندہ دان ہوتے ہیں پتروں کے پتی ترپن آدھی ہوتا ہے تو آج کے دن موشیہ کے دن جو بیکٹی شور کی آرادنا کرے گا وہ آرادنا سیدھے ان کے پتروں کو موکش پردان کریں گے دان کی لیے بتا دیں آپ کو جیسے دان آپ کا ادھک سے ادھک سور سے شممندیت کریں جیسے چنے کی دال ہو گئی یعنی لال رن لال وستر ہو گیا اور دان میں آپ کا گہوں ہو گیا ویسے تو سبت دان میں سربوپری جو ہے جو پردان ہوتا ہے لیکن سبت دان آپ جو ہے دان کر شکتے ہیں چاول بھی کر شکتے ہیں آپ پھل بھی دان کر شکتے ہیں یہ تھا مطلب دان میں کہتے ہیں کہ دانے نہ شدرشم پویتر میں ہوتی تھی دان کے شمان کوئی پویتر چیز نہیں ہوتی ہے دان سے آپ پوری طرح سے سامنے والے بیکٹی کی انتہ کرن کو سنتوشت کرتے ہیں اور اس بیکٹی کے حردے سے جو نکلی ہوئی دعا ہے نکلا ہوا آسیس ہے وہ ہے آپ کو بہت اچست آسیس پردان کر کے اچائی آپ کے بھاگی کی کر دیتا ہے مہاراج یہ بھی سمجھ لے تھوڑا کہ سورے اگر ہمارا مضبوط ہو جائے تو کس پرکار کے بینفٹ دیکھنے کو ملیں گے سب سیادہ مضبوطی اگر سورے میں ہوتی ہے تو کس پرکار کے لاب ایک نومال جیون میں کس پرکار کے دیکھیں سورے کے بھی سایم کہا گیا ہے کہ سورے جو ہے شورے آتما کا کارک ہے شورے پتا کا کارک ہے شورے ایک طرح سے ہمارے آتما بل کا کارک ہے یدی ہمارے جیون میں ہمارا آتما بل نہیں ہے ہمارے جیون میں یدی پتروں کا آسیس نہیں ہے یدی اس بھومنڈل میں ہمیں گیان پرابت کرنا ہے تو وہ سور سے ہی ملتا ہے آپ دیکھیں جب سور اُدِت ہوتا ہے تو چند کرونوں سے سمجھے برمہانڈ کے اندھکار کو نشٹ کر دیتا ہے یدی بیکٹی کا بیکٹیگت سورے اچھا ہے تو سمجھے اس کا جیون تھوڑے ہی سمجھ میں بہت اچھائی تک پہنچ جاتا ہے جتنے بھی ہمارے راج نیتہ ہیں جتنے بھی ہمارے اونچے اس طر پہ بیٹھے ہوئے منتری منشٹر ہیں ان کا سور ہی اچھا ہوتا ہے یدی سور اچھا نہیں ہے تو کسی بھی اس ثطی میں راج نیتہ نہیں بن سکتے منتری منشٹر نہیں بن سکتے اور سور راج کی سرویس کا داتا ہے سور ہمارے جیون میں پرکاس کا داتا ہے سور کے بغیر اس سرشتی کا کچھ بھی سمجھو نہیں ہے جڑ اور چیتن کو سور ہی پرکاسی کرتا ہے بلکل اروند جی مہتوپور باتیں آپ بتا رہے ہیں کیونکہ گرہنڈ کال چل رہا ہے اور ہمارے درشک اس وقت ٹیلی ویشن سکرین پر آپ کی تمام باتیں سن رہے ہوں گے اور جو اعتیات برتنے وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے لیکن اب اس کال کے دوران اس ڈیوریشن کے دوران وہ ایسا کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ بتائیں دیکھیں وہ اس سمیں پہ جو باہر ہیں بیدیشوں میں ہیں ان کے لیے بشیش ہے اور جو بھارت دیش میں وہ بھی کرے ان کو لاب ملے گا دیکھیں اس ٹیم پہ ہمارے بھارت دیش میں اس کا گرہن کال اور سوتک کال نہیں ماننے ہیں تو مندر کھولے ہوں گے آپ اس ٹیم پہ ادھک سے ادھک آپ تپ کریں دیکھیں تپ سربو پر یہ تپ کے ہی دم پہ برمہ شرشتی کر رہے ہیں تپ کے ہی بل پہ بشنو پالن کر رہے ہیں اور تپ کے ہی دم پہ شیو شنگھار کرتے ہیں تپ سے ادھک اس پرتوی میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس ٹیم پہ ادھک سے ادھک بیکتی کو بھگوان شور کی آرادنا کرنی چاہیے آرادنا میں شور کے منتروں کا جاب کرنا چاہیے لئے آپ کو ویدک منتر آتا ہے تو اتیوتم نہیں آتا ہے تو اوم گھرنگ گھرنی شور یائے نمہا آدھتیائے نمہا بھاشکرائے نمہا پربھا کرائے نمہا جیسے بھی آپ کو شور کے نام آتے ہوں ان شور کے ناموں کا جاب کرنا چاہیے آپ کو کرنا بلکل کیا نہیں چاہیے آپ کسی بھی اسطحیتی میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ شو جائیں آپ کسی کی آلوچنا نہ کریں آپ کسی بھی پرکار سے اس ٹیم پہ کوئی ایسا کارے نہ کریں جس سے کہ آپ کو مہا پاپ لگے مہا پاپ منس کی جو آپ کی آتما نہ کہتی ہو وہ دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا بھی آپ در بیوہار نہ کریں کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ آپ چھل کپٹ نہ کریں کسی کی بھی چھل کپٹ کی باتیں آلوچنا بھری نہ کریں اس ٹیم پہ جو باہری ویکتی ہیں ویدیش میں ہیں وہ کھانے میں پینے میں کسی بھی طرح کی کھانپان کو لے کر بھی ارون جی میں پوچھوں گی آپ سے لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ منتروں کا جاب کریں تو کیا صرف مانسک پوجہ کرنی چاہیے کیونکہ سوتک نہیں لگ رہا ہے یہاں پر تو کیا عیشور کے سامنے بیٹھ کر عام طور پر ہم جو دیا باتی کرتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں یا پھر صرف پوجہ مانسک کی کرنی ہے نہیں نہیں یہاں یہاں آپ کا سوتک اور گرہنکال نہیں لگا ہوا ہے تو مانسک پوجہ نہیں آپ پروپر پوجہ کریں جیسے بھگوان شوڑ ناران ہم ارگ دیتے ہیں جل دیتے ہیں ان کو بھگوان کی پوجن کرتے ہیں بلکل اس طرح سے پوجن کریں دیپ پرجولت کریں آپ باقائدیں ان کا پنچوپ چار شوڑو پچار جیسے بھی آپ کی اتھا سمبوی پوجن کریں اور یہ بھی بتاؤں آپ کو میں چندر گرہن میں گرہنکال کے سمیے میں پوجن کا جو پھل آپ کو دس گنا دس گنا ملتا ہے وہی سوڑ گرہن میں پوجن کا پھل پاٹ کا پھل جاپ کا پھل شہستر گنا ملتا ہے یعنی ہجار گنا ملتا ہے سوڑ گرہن کے تیم پہ یعنی کسی بیکتی نے جاپ کیا ہے پاٹ کیا ہے تو اس کو ہجار گنا پھل ملے گا اور سوڑ گرہن میں آپ کو جو ہے بسے سلاف جو دے گا وہ دے گا بھگوان سوڑ ناران سے سممندھت جو منتر ہیں رامرکچہ استوطر ہے آپ کا آدی تردیش استوطر ہے سوری شوقت ہے سور کے یہ سادھارن منتر آپ کو آتے ہیں تو سور کے سادھارن منتر ہیں نہیں کچھ بھی آتا تو آپ مانشک پوجہ میں آنکھ بند کر کے آپ بھگوان شور کا اسمرن کریں سور کے ناموں کا جاب بلکل بہراج ساتھ میں ایک بات اور آپ سے جاننے اسی سے جڑی ہوئی سابندت ہے جیسا کی سوپے سوپے جیسے ہم سور دیوتا کو جل ارپت کرتے ہیں ساتھ میں تلسی ماں بھی ہوتی ہیں تو آج کے دن بھی کیا ویسی پرکریہ ہم کر سکتے ہیں بلکل تامے کے پاتر میں گلاب کا پھول ڈال کے گنگا جل ڈال کے تھوڑا سا گل ڈال کے بھگوان شور ناران کا جو بلکل اسپیشل منتر ہے جس سے ہم ارگ دیتے ہیں وہ ہے منتر ہے اوم اے ہی سوریہ کو آتا ہے گائیتری منتر کے دوارہ بھگوان شور ناران کو ارگ دیں ارگ بھی تین بار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سور کی ساتھ پرکرما کریں اور پھر بھگوان شور ناران کو پرنام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یدی سمیں ہیں آپ کے پاس مان لیجی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہیں آپ کے پاس پریابت سمیں ہیں تو ساڑھے پانچ گھنٹہ میں جو آپ پوزن کر لوگے وہ پورے ایک ورش میں نہیں کر پاؤ وہ ایک ورش کا آپ کو پورا لاب ملے گا جو ایک ورش کے پوزن سے جاپ سے پاٹ سے آپ کو لاب ملنا ہے وہ ماتر آپ کے جو ساڑھے پانچ گھنٹہ کا سمیں ہیں اس میں دو گھنٹے بھی آپ نے دے دیا تو اتنا ہی مہاراج اور ساتھ میں ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں آسٹریلیا سے سیدھی تصویریں اس وقت آپ کو دکھائیں گے دیکھیں گو نیو سٹوڈی پر آپ سب سے ایکسکلوزیف تصویریں دیکھیں گے آسٹریلیا سے سوری گرہن کا کس پرکر پبھاؤ ہے اس پرکر سر نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جی مہاراج بلکل دیکھیں سیدھی تصویریں ہیں آسٹریلیا سے بارہ بچ کر انتیس منٹ پر گرہن ختم ہوگا لیکن ساتھ بچ کر چار منٹ پر شروع ہو چکا ہے اور جو سیدھی تصویریں ہمیں آسٹریلیا سے مل رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہائیبریڈ سوری گرہن اس کو کہا جا رہا ہے انٹارکٹکا تھائیلینڈ چین برونی سولومان فلیپنز تائیوان اس کے علاوہ پپا نیو گینی کمبوڈیا انڈونیشیا ویتنام سنگاپور آسٹریلیا جپان فیزی پور وردکشن ایشیا ان تمام جگہوں پر سوری گرہن دکھنا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر ہے سوری گرہن کی جو آسٹریلیا سے سامنے آئی ہے لائیو تصویریں اس وقت آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر حالانکہ ناسا کی اور سے بھی تصویریں جاری کی جائیں گی وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو تصویریں آئیں گے یہ جو تصویریں ہیں یہ آسٹریلیا سے سامنے آئی ہیں جہاں پر سوری گرہن کی پہلی جلگ دیکھنے کو ملی ہے بلکل آپ ایک دم کلوز فریم میں دیکھ پا رہے ہیں کس پرکار سے دھیمیدی میں آپ کو پریورتن چینجز نظر آئیں گے اور ایک کہا جائے تو یہ ہے تو کھگولی گھرٹ گھٹنا لیکن ساتھی ساتھ ہمارے تمام جو راشویاں اس پر تمام پرکار سے پرباہ پڑتا ہے اور لگتار ہمارے ساتھ پنڈی جی جڑے ہوئے ہیں پنڈی جی آپ بتا رہے تھے کہ کس پرکار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس پرکار سے پوجہ کرنا چاہیے یہ کچھ راسیاں بچیون کے وشہ میں بھی میں جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں آپ کی جو شنگ راسی ہے اس کی وشہ میں بتا چکا کہ جن کی شنگ راسی ہے شنگ راسی کا سوامی ہے اور شنگ راسی والوں کے گرہن بھاگستان پر پڑ رہا ہے تو اپنے دی وہ بھاگ کو انت کرنا چاہیتے ہیں اپنے بھاگ کو بلیشت کرنا چاہیتے ہیں تو وہ اس سمیں بھگوان شنگ ناران کی آرادنا کریں نشطیت روپ سے ان کے جو کام نہیں بن رہے ہیں یعنی بھاگ جو ساتھ نہیں دے رہا ہے وہ ہے بھاگ ست پرشت ان کو ساتھ دے گا جن کی کنیا راسی ہے ان کے لیے جرور تھوڑا سا خراب ہے سواستے کے لیے آپ کے گرہن جو ہے اسٹم بھاو میں پڑ رہا ہے اور جو ہمارا اسٹم بھاو ہوتا ہے وہ ہے بھاو ہمارا مارکیس پردھان ہوتا ہے حالانکہ مارکیس شپتم بھی ہے مارکیس دوتی بھی ہے لیکھ سپتم سے اسٹم اسٹم سے سپتم تو اسٹم والے یعنی جن کی کنیا راسی ہے ان بھیکتیوں کو تھوڑا سا سواستے کے بشے میں بشے دھیان دینا ہے جیسے بی پی ہارٹ آدھی کی سمشیہ اور جو آپ باہن چلا رہے ہیں باہن چلانے میں بہت زیادہ شاہدہانی آپ کو برتنی ہے اب بات کر لیں آپ کی جو ہے تولہ راسی تو تولہ راسی جن کی ہے ان کے گرہن سپتم ہاؤس میں پڑ رہا ہے تو سپتم ہاؤس ہمارے جیون ساتھی کا ہوتا ہے ہمارے جیون ساتھی کا جو ہاؤس وہ سپتم ہے تو جیون ساتھی کے بشے میں آپ کو ایک تو بشے دھیان دینا ہے ایمانداری کا کیونکہ دیکھئے سب سے جیون میں ہمیں بھرمیت کرتی ہے وہ ہماری مطی ہے بودھی ہے تو آپ اپنے بودھی اور بیویق کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھیں گے کیونکہ سیدھے دریشتی بھی سپتم کی دریشتی لگن پہ لگن کی دریشتی سپتم پہ پڑھ رہی ہے تو جیون ساتھی کے پرتی ایمانداری اس کے ساتھ اپنے دامپتی جیون میں پوری طرح سے شترکتہ اور شاہدھانی برتنے آپس میں مدھور سبتوں کا آپس میں مدھور وارتالاب کا ادان پردان کریں اور بیعپار اور اپنے بیعوشائی کے چھیتر میں بھی دھیان دیں چونکہ سپتم ہاؤس ہمارا بیعوشائی اور بیعپار کا بھی ہوتا ہے اب جن کی ورشی راسی ہے ان کے گرہن سسٹم اسطان پہ پڑھ رہا ہے تو جو ہمارا سسٹم اسطان ہوتا ہے وہ رن روگ اور کوٹ کچہری کا ہوتا ہے تو آپ اپنے رن کے ماملے میں دھیان دیں گے کہ کبھی کسی سے بھی اس وقت لگ بھگ جو آپ 45 دن کا سمیہ ہوگا اس ٹائم پہ کرج لے کر کوئی بیوشائی نہ کریں نہیں کسی سے آپ جو ہے اس سمیہ پہ آپ کو ہو شکتا ہے کہ بے وجہ کی کوئی پریشانی آپ کے گلے پڑ جائے اور چھوٹی سی پریشانی آپ کو کوٹ کچہری تک پہنچا سکتی ہے تو ورشتک راسی والوں کو اس کا بیسیش دھیان دینا اور خاص کر کے جو سنگ راسی اور ورشتک اور میس راسی جاب والے جات ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا انمات اور کرو دی سب سے زیادہ آپ کو کنٹرول لگنا اپنے کرو بھی جن کی دھن راسی ہے پنچم میں گرہن پڑ رہا ہے تو دھن راسی والوں کے پنچم میں جو گرہن ہے تو پنچم اس تان جو ہے بیدیا بدھی بیویق کا ہے ہے وہ آپ تک پہنچے گا تو پوری پریاد کریں جو گربتی مہلائیں ہیں وہ باہر نہ لکھ دھوپ میں کسی پرکار کا سور کی روشنی ان کے اوپر پڑے اور اس تائم پہ وہ ادھک سور کی آراد نہ کریں تاکہ گربست میں جو پل رہا شیسو ہے وہ بہت ہی مہراج آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ سب کے ذہن میں ہندوستان میں تو اس پرکار کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا نہ ہی بول رہے ہیں کہ پربھاؤ لگے گا نہ سوگ تک دیکھنے کو ملے گا تو کس پرکار کا پربھاؤ دیکھنے کو ملے گا ہندوستان میں اور کس پرکار سے ہم پرکریا کو فولی کننا ہے جی میرے باز آ رہی ہے اب تک جی آواز آ رہی ہے جی یہ بلکل صحیح بات ہے کہ بھارت ورش میں اس کا پربھاؤ نہیں ہے کیونکہ جب دیکھ رہی کوئی نہیں مل رہا ہے تو پربھاؤ بھی اس کا بھگوان سوری من کے دیو تار ہمارے آتما کے دیو تار چندر من کے دیو تار جب چندر گرہن ہوتا ہے تو ہمارے من پر اس کا بڑا پریت پربھاؤ پڑتا ہے ہمارے من کی جو شکتی وہ اکشن ہو جاتی ہے نگار آتما ہمارے من میں آتی ہے اور جب چندر گرہن ہوتا ہے تو اس دردی پر رہنے والے لوگوں کے اندر چاہے اس کی پرچھائی ہوا دیکھے یا نہ دیکھے لیکن کہیں 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 پر 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 بلکل افدیش پریجی مہتو پر باتیں آپ نے بتائیں لیکن ہاں پر بھاو ضرور ہوگا ٹھیک ہے آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ایک بار اپنے درشکوں کو جو آسٹریلیا سے لائف تصویر آئی ہیں وہ تصویر دیکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے اپنی ٹیلیویشن سکرین پر آسٹریلیا میں یہ ہائیبریٹ سورے گرہن نظر آ چکا ہے سات پچ چار منٹ پر شروع ہوا ہے اس کے علاوہ کئی اور سارے دیش ہیں جہاں پر سورے گرہن نظر آئے گا یہ پہلی تصویر آسٹریلیا سے سامنے آئی ہے اور آسٹریلیا میں جب سورے گرہن سیدھے طور پر دیکھ رہا ہے تو پر الگ چیزیں فالو کی جا رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں یہ تصویر جو سامنے آئی وہ ہم نے دکھائیں ٹھیک ہے افدیش پری مہاراج جی ایک سوال آپ سے میرا ہے وہ یہ ہے کہ سوری پتا پتا کرتا ہے اور چندر ماتا کو تو اس کا connection بتائیں اگر سوری پہ گرہن پڑ رہا ہے تو پتا سے سب مندت کیا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے ہاں بلکل اگر وہ پروابط کرتا ہے یہ سدھانت ہے یہ principle ہے جو تیسی درشتی سے دیکھیں تو اگر وہ پتا کو پروابط کرتا ہے یہ ہم کو مان چاہیے اب ہمارے پھر وہی میرا اتر ہے جو پہلے کہہ رہا تھا بھارت ورش میں اس سمئے اس کا پروابط کم پڑے گا لیکن پروابط پڑے گا پتا پروابط ہوگا مطلب پتا کہیں 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 پتا پروابط ہوگا تو اس کا پورا پروابط دستر ہوتا کہیں کہیں اور ڈسٹرنڈ کیسے ہوتا جاتی ڈسٹرنڈ ہونے کا تات پر یہ کہ سور گرن جیسے آج پڑ رہا ہے تو ہم کیا دیکھتے کہ جب تک سور گرن پڑے گا تب تک اس کا پروابط رہے گا جب کہ ایسا نہیں سور گرن کا پرواب آگے تک رہتا آگے کئی مہینوں تک رہتا ہے تو کئی مہینوں تک جو ہماری گتویتیاں رہتی ہیں جیسے پتا پروابط ہو رہا تو پتا کی جو گتویتیاں ہیں کئی مہینے تک ان کو پروابط کرے گا وہ جو کارے کر رہا اس میں کہنے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو سارے سارے روپ سے کہنے کوئی زیادہ آسکتی ہے جیسے ایکسیڈنٹ آدھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو سواسط سے سمبندت پریشانیاں آسکتی ہیں مانسک پریشانیاں آسکتی ہیں اس کے بیعوسائی سے سمبندت پریشانیاں آسکتی مل سکتا ہے آگے کے سمیے مارا آپ نے کہا کہ من پر اثر پڑتا ہے جو ہماری منودشا ہے یا پھر کہیں کہ ہمارا جو بیویک ہے اس میں اثر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا کس پرکار سے اپائے کریں کہ ہم جب تک کر سکتے ہیں تب کا بولتے بہت پرباہ ہوتا ہے تب کے ماد دیم سے ہماری منودشا اس کو کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی آپ نے بہت اچھی بات کہی جب ہم سوری گرہنڈ کی بات آج کر رہے سوری گرہنڈ کے لئے ہم نشیت روح سے بھگوان سور ہے جو کہ ہم کو ماری تن من دن سب کو پرباہ کرتے میں تو کہتا ہوں کہ درستی کے پرطکش دیوتا ہے آدھی دیو ہیں آدھی دیو کی جب بات آتی ہے تو آدھی دیو میں دو دیوتا وں کلیان کرتے ہم سب کلیان ہم سب کلیان کرنے کے لئے ہیں اس درستی کے آتما ہے بھگوان سور دیو اور بھگوان سور کے بنا اس درستی پر جیوان سمب نہیں ہم سب جانتے اس لئے سور کو پرسند کرنے بھگوان سور کی اپاس بھگوان سور کی آراد مانتر کے دورہ ہم بھگوان سور کو جل دے سکتے دوسرے میں آپ کو بتاؤ گا کہ بھگوان سور سے سمبند بھگوان سور آدیت آم آم سور آدیت شریف شریف اس پرکار سے بھی سور منتر ہیں ان کا ہم جاپ کر سکتے ہیں لگاتار جاپ کر سکتے ایک پرمپرا ہے اس مفاسنہ کی پت دی ہم آدیت اہرد شریف کا پار کریں بھگوان سور کے جو دو آدیت نام ہیں ہم ان کا پار کر سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں جو کہ ہم کو بھگوان سور سے کہیں 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 ہم ساتھ دیکھیں ہم تصویریں بھی لگاتار دیکھانے کس پر سور پر 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 ست پر دیکھیں گے تو گرہن کا پر دیکھنے کو ملنا شروع ہو چکا ہے ہمارے ساتھ پندی جی بھی لگاتار جڑے ہوئے آرون جی آرون جی کھان پان کو لے آٹھ گھنٹے پہلے ہوتا تو جو کھانا آپ پہلے سے بنا ہوا رکھا ہے اس کھانے میں تلشی دل یعنی تلشی کے پتے یا آپ کو توڑ کر ڈال دیں گرہن کے پورو کھانا آپ کھا شکتے ہیں اور گرہن کے مدھ کون بیکتی کھانا کھا شکتے گرہن ہے اور ان کو ساسٹروک سممت چھوٹ دیا گیا ہے لیکن پرتے کھانے میں جل میں ہر چیز میں آپ تلشی کا پتہ یا کشا کا ٹکڑا ڈالا ہوا ہونا چاہیے کھانے کے اس میں اور کیا آپ کو برتنا ہے کہ جس ٹائم پہ جیسے اب یہ ساڑھے پانچ گھنٹے کا گھنکال ہے تو ساڑھے پانچ گھنٹے جہاں تو سوطک اور گھنکال نہیں ہیں لیکن جو باہر بیدیش میں رہنے والے وقتی ہیں ان کو ساڑھے پانچ گھنٹے تک بلکل نہیں کھانا چاہیے اتنی ان کو تھوڑا سا تپشیہ کرنی چاہیے تب ان کو پرتفل پرابت ہوگا اپنی پوجا کا پاٹ کا اور بھگوان شیو کے آراد سوطک کال میں کھانا کھا سکتے ہیں لیکن اس میں تلسی دل اور کشا کا جو ٹکڑا ہونا چاہیے اور گنگا جلوی دی ڈلا ہو تو اور اتی سے پویتر ہے اب بچی ہوئی جو پانچ راسیاں چار راسیاں ہیں ان کے وشے میں جانکاری دوں ہم نے بات کی تھی دھن راسی تک بتا دیا تھا جن کی دھن راسی ہے ان کے پنچ ہاؤس میں گرہن پڑ رہا ہے اور وہ گرہن مطلب گربنی اسطریاں بسیش دھیان دیں گی بے شک وہ انڈیا میں گرہن نہیں ہیں لیکن انڈیا میں بھی رہنے والی بھارت دیش میں بھی رہنے والی ہر ایک محیلا جو گربنی ہیں وہ پریاس کریں گے باہر نہ نکلیں کیونکہ پورے بھومندل میں پورے جگت میں پورے شنسار میں ایک ہی سوریہ ہے اور دیکھئے دو ہی ایسے یہ گرہ ہیں جو ساکھ دکھتے ہیں سوریہ اور چندرمہ ہمارے نوگ گرہ میں پرتی دیا جائے جیسے سو پرتی ست میں نو گرہ کو بانٹا جائے تو اکیلے ہی سوریہ اور چندرمہ 35 پرسط لے جائیں گے چندرمہ 20 پرسط اور 15 پرسط کیوں کیونکہ یہ دونوں بلکل ساکھ دیوتا ہیں جو دکھتے راسی جن کے ان کے چوتھے ہاؤس میں گرہن پڑ رہا یعنی جو چوتھا ہاؤس ہے وہ ہماری لجری لائف کا ہاؤس ہے وہ ہمارے بھوک کا ہاؤس ہے بھومی بھون باہن ماتا آدھی کا ہاؤس ہے تو اس ہاؤس میں یہ گرہن پڑ رہا ہے تو ابھی آپ تتکالین سمیں پہ جن کی مکر راسی ہے وہ بھومی بھون باہن آدھی نہ خرید دیں اور اس کے بعد کوئی بھی بھومی لیں بھون لیں ہاں جن کی مکر راسی ہے وہ ماتا کے سواستہ کا بشیش دھیان دیں گے کیونکہ چطورت ہاؤس ہماری جننی کا ہوتا ہے ماں کا ہوتا ہے تو اپنے ماں کے سواستہ بشیش دیں گے اب جن کی مکر کم بھراسی ہے ان کے گرہن پراکرم پہ پڑھ رہا ہے چھوٹے بھائی بہنوں سے اپنے رشتے دھیان دیں گے ان سے رشتہ اپنا مردل اور مدھر بنا کر رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پراکرم پہ دھیان دینا ہے کیونکہ ہمارا اس تھان جو ہے پورشے کا ہے پراکرم کا ہے جہاں آپ کام بن رہا ہو وہ پہ پر پر رسی ہے جو یہ گرہن پڑ رہا ہے دوتی ہاؤش میں پڑ رہا ہے تو وہ اپنے جو بچا ہوا اکٹھا دھن ہے بچی ہوئی جو پونجی ہے اس کو سمحال کر کر کریں گے اور ہمارا جو دوتی ہاؤش ہے وہ پرارم بھک سکھ شکھا بھی ہوتا ہے تو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بالک ہیں وہ اپنے سکھ شا پہ تھوڑا بشی دھیان دیں اور یہاں پہ دھن کا آپ ادان پردان ادی کسی کو دیتے ہیں تو وہ بہت سوش سمجھ کر دیں گے چھوٹے بچوں کے پڑھائی پہ دھیان دیں اور یہاں پر بشی تر جو میں بھی سمجھ داری کے ساتھ اپنے جو ہے پریے کے ساتھ یا اپنے پریمی کے ساتھ بیوہار کریں تو جی بلکل ارون جی اپنے سب راشیوں کے بارے دیش بات جب کنڈلی کی ہوتی ہے اور شب سورے کی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ سمجھا سکیں کس پر بات بات کس پر بات کرنے چاہیے میں اگر شب نہیں ہے کنڈلی میں تو میں ہمارے ہاں بھارتی سناتن پرمپرا میں پوجا میں کرم کانڈ میں ہماری آستہ کا پرتیق بنا رہا ہے سفقتہ کا پرتیق بنا رہا ہے مانگلکتہ کا پرتیق بنا رہا ہے بھگوان گڑیش کے پرتیق کے روپ میں ہوں اس کو مانتے رہے ہیں میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ کوئی بھی بیتی ہوا ایسے سمیں پر اس کو سوستک کافیوں کرنا چاہیے سوستک منتر کا جب بھی وہ کر سکتا ہے یہ سوستک منتر ہے سوستنا اندرو بردس رواہا ہے اندر دیوتا آپ ہمارا کلیان کریں اندر کون ہے بولے اندر دیوتاوں کے بھی راجہ ہے تو جب ہم دیوتاوں سے اپنے کلیان کی پراتھنا کرتے ہیں تو اندر دیوتا ان کے راجہ ہے ہم ان سے اپنے کلیان کی پراتھنا کریں پندی جی آپ نے جھوڑنا چاہیں گے اس میں جو کنڈلی سممندد آپ سے پرشن پوچھا دیکھیں ایسا ہے کہ شوری کی آرادھنا اتنی شمپل ہے دو دیوتا دیکھیں ایشے ہیں بھگوان شیو اور شوری یہ ایسے دیوتا ہیں جو ماتر آپ کے جل سے پرشن ہو جاتے ہیں بیکتی کا کوئی خرچہ نہیں کسی پرکار کی کوئی شاماغری اکٹھی نہیں کرنی ہے کسی طرح کا کوئی بھی آپ کو پوجن کا شاماغری اکٹھی کرنے کی تناؤ نہیں لینا ہے جل شوری اور شیو کیوں ہیں اور کیا ہے اس دونوں وشے میں آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں بھگوان شوری جب اگتے ہیں اس سے پہلے ان کا شارتھی جو ارن ہے ارن اوڈے ہوتا ہے جب پورم میں لالیمہ پھیلی ہوتی ہے اور شور نہیں نکلتے ہیں تو اس وقت ارن کا اوڈے ہوتا ہے اس کو ارن اوڈے کہتے ہیں اس وقت جو آپ شور کو ارگ دیتے ہو یا اس وقت کا ارگ آپ کا سروتتم ہوتا ہے اتما تار کو پیتا مدھما تار لپت کا اور جب شور نکل آتے ہیں وہ ہمارا دیا ہوا جو ارگ ہے وہے بھی شویکار ہے لیکن وہ اتنا پرتیفل نہیں پتان کر پاتا جیسے مالیجے کوئی بیٹھا ہوا ابییکتی ہے اس کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس وستو کو بڑے اچھے سے شویکار کر لیں گے وہے بڑے اچھے سے اس کو گرہن کر لیں گے تو شور کے رت کے نیچے جب راکچس آگ کو پرچند کرتے ہیں تو ان کے گلانے کے لیے ہم ارگ دیتے ہیں تو جب وہ راکچس گلتے ہیں اس راکچس کے گلنے کے بعد بھگوان شور ناران کو راحت ملتی ہے اور پھر وہ آپ کو حردے سے آسیس دیتے ہیں تو اس لیے بھگوان شور کو جل بہت اور بسیس روپ سے کہا گیا ہے نتی روپ سے جو بیدیارتی جو بھی بیقتی ایک میں بیدیارتی کی بات نہیں کر رہا جو بھی بیقتی استری پروش بھگوان شور ناران کو جل دیتا ہوگا یہ مان لیجئے کہ کوئی پوجایدی نہیں کر پایا تو لگ بھگ اس نے شمکون پوجا کر لیں اور کسی بھی پوجا کی شروعات شور ارگ سے ہی ہوتی ہم کوئی بھی پوجا کریں لیکن سب سے پہلے ہم شور کو ارگ دیتے یہ تو شور کی بات ہوئی اسی طرح بھگوان شیو کی بھی یہی شتیتی ہے کہ جب کالکوٹک نامک بس نکلا تھا سمدر منتھن سے اس کالکوٹک نامک بس کو کوئی بھی پان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس کالکوٹک نامک بس کو بھگوان شیو نے جب پان کیا تو نہ ہی وہ اندر لے جا سکتے تھے کیونکہ اندر لے جاتے تو وہ ختم ہو جاتے مکھ میں رکھتے تو ان کے مکھ سے کچھ بھی اوٹ پٹان کا نکلتا رہتا اس لئے نہ وہ مکھ میں رکھا نہ اندر لے گئے کنٹ میں رکھا جس سے ان کا ایک نام پڑا نیل کنٹ تو کنٹ میں کالکوٹک نامک بس ہونے کے قرآن ان کا برمہانڈ پوری طرح سے جلتا رہتا ہے دھدکتا رہتا تو ان کے برمہانڈ کے اوپر جب کوئی ایک لوٹا جل چڑھاتا ہے تو بہت اتیدھک ان کو راہت ملتی ہے وہ بہت ہی ہردیشے آسیز دیتے ہیں اسی لئے ان کو کہتے ہیں کہ دیووں کی دیو اور ہر ہر مہا دیو دیوتاؤں کی بھی وہ دیو ہیں اور ہر پیڑا کو ہر کشت کو ہر پرکار سے ہرن کرنے والے ہیں تو یہ دو دیوتا جل سے ماتر پرسند ہوتے ہیں اور آج کا بہت سنہرا موقع ہے کہ کوئی بھی بیکتی یدی بیکتی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے تو یہ بیکتی کام سے نہ چوکے وہ بھگوان شورگ ناران کو ارگ اوشش دے اس سے اس کو بشیش بھگوان شورگ ناران کی کرپا پرابت ہوگی ارون جی کہا بھی جاتا ہے کہ تامبے کے کلش میں اگر آپ روری جو ہوتی ہے اس کو آپ ڈال کر اور چاول ڈال کر کچھ میٹھا ڈال کر ارگ دیتے ہیں تو آپ کو بشیش پائدہ ہوتا ہے اب دیش پوری جی آپ سے اگلا سوال ہے سواستک کے بارے میں آپ نے کئی ساری باتیں بتائیں جیسے سواستک کو لے کر آپ نے کچھ منتر بھی بتائیں بہت سے ایسے لوگوں گے جن کو منتر یاد نہیں ہوتے ہوں گے یا وہ نہیں کر پاتے ہوں گے تو کیا اوم کا اچارن بھی کیا جا سکتا ہے بہت اچھا پرشن آپ نے کیا میں بہت سمکشک میں بتا رہا تھا اب آپ نے پرشن کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس دھرٹی پر دو چیزوں کا استیتو ہے جب ہم اسپریچولی اچرچہ کریں گے ایک آدھاتمی کرسکی کون سے بات کریں گے تو اس دھرٹی پر دو چیزوں کا بہت بڑا مہت ایک ہے ناد اور دوسری ہے اوڑجان ناد اور اوڑجان یہ ناد جو ہے اوم کار کی گھونی ہے اوم شبد کا جب ہم اچارن کرتے ہیں اور وہ ہم اچارن اسے اس دیانی رکھنا ہے ہم کو گلے سے نہیں کرنا ہم کو کرنا ہے نابلی سے جب ہم اس اچارن کو نابلی سے کرتے ہیں تو اس کا جو پرباب ہے وہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے اس کا پورا پرباب ہم کو ملتا ہے ایک نٹی میں کروں اوہ اوہ اس پرکار سے ہم نے بہت تیز بولنے کی کوشش نہیں کی ہم آرام سے اس آباز کو اندر سے نکالنے کی نابی سے اس سور کو نکالنے کا پریاد تو یہ جو سور ہے یہ ہی ناد برحم ہے اور یہ ناد برحم جو ہے ہر سمیہ ہر شن پرتیپن اس پورے وشو میں نہیں پورے برحمانڈ میں گنجائمان ہو رہا ہے جب مہاپرلے ہوتی ہے جب کچھ بھی نہیں رہتا تو ناد رہتا ہے یہ دونی رہتا ہے منشے تو چھوڑیے گائے کا بچرہ بھی چھوٹا جب ہوتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے جب وہ بولتا ہے تو اس میں ناد کی جو ماترہ بہت عدد ہوتی ہے گائے اور گائے کا بچرہ تو یہ ناد برحم ہے اس میں اگر وقتی ناد اور پرکاس کی جو کی بات میں نے آپ کی کہی تھی تو پرکاس کا مطلب میں نے کہا تھا کہ جب کچھ دیپک جلائے سوستک بنا کر سوستک کے ساتھ دیپک بھی جلانا ہے عبدیش پوری جی ہمارے ساتھ لگاتار چھوڑے ہوئے ہیں پڑھنی ترون جی بھی لگاتار چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ ایکسکلوسیف تصویریں جو آپ کو صرف گوڑ نیوز ٹوڈے پر دیکھنے کو ملے گی